بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انگلیش آسان ہے یہ بلی لیسٹ ہے ہماری وہ ٹینسز ہم کر رہے ہیں آٹھ لیسنز آپ کے ہو گئے ہیں آپ نے اسمار، was، were، have، has، had پھر سمپل، پریزن، پریزن، کنٹینیز، پریزن پرفیت، پریزن پرفیت کنٹینیز ٹینس وہ سارے آپ نے کر لیے and today we will be doing future indefinite tense اب future indefinite tense میں پہلی بات ہوئی ہے کہ future indefinite کہاں پہ استعمال ہوتا ہے we are talking about something جو ابھی نہیں ہوئی اور آنے والے وقت میں ہوگی اور اس کے فارمیولرز آپ دیکھ لیں جو positive sentences ہیں اس میں آپ نے i یا وی لگانا ہے اس کے ساتھ shell یعنی i اور وی کے ساتھ آپ کا shell لگے گا پھر base form base verbs means first form اور پھر آپ کا object on the other hand if it is he, she, it, you, they ان کے ساتھ will لگے گا اور پھر base form اور object جیسے i shall call you tomorrow میں کل آپ کو فون کروں گا and she will visit the park وہ پاک میں جائے گی تو یہ آپ کی جو positive جملے ہیں تو ان کا یہ فارمولا ہوگا تو اب اس کا میں نے آپ کو آسانت ہی کا بتایا تھا کہ note book اپنے پاس رکھیں یہ چیزیں لکھتے جائیں فارمولا اس بے شک ایک paper پہ لکھتے ہیں ان کو بار بار دیکھیں تو اسے بھی انشاءاللہ آپ کو سارے کا سارا یہ clear ہو جائے گا now as well as negative sentences are there تو negative میں ہم نے shell اور will کے بعد not لگا دینا ہے ٹھیک ہے shell اور will کے بعد not لگا دینا ہے جیسے i اور we کے ساتھ shell تو shall not ہو جائے گا جیسے we shall not attend the meeting کہ ہم meeting attend نہیں کریں گے اسی طرح he, she, it, you, they اس کے ساتھ will not like they will not complete the task وہ اپنا کام مکمل نہیں کریں then آپ کے intuitive sentences آ جاتے ہیں اس میں آپ پہ shell کے will جملے کے شروع میں لگتا ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح اگر i اور we ہے تو shell شروع میں آ جائے گا he, she, it, you, they ہے تو will آپ کا شروع میں آ جائے گا and پہ question mark آپ نے لازمی لگانا ہے will she finish the project اب sometimes کچھ ایسا ہوتا ہے کہ for example کب, کیوں, کہاں اس طرح کی جملے استعمال ہوتے ہیں interrogative sentences میں تو وہاں پہ آپ کا فارمولا کیا ہوگا let's اس کو سمجھ لیں سب سے پہلے آپ کا لگیا question word ٹھیک ہے question word کیا مطلب ہے یعنی why, where, when, who, whose, whom how many, how much so first of all the question word will be there اس کے بعد آپ کا shell یا will استعمال ہوگا ٹھیک ہے یعنی اگر ہم i اور v کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ shell ہوگا اس کے بعد آپ کی پہلی فارم لگے گی اور پھر object لگے گا ٹھیک ہے اب examples کیا ہیں like when shall we leave for the trip کہ ہم trip پر کب جائیں گے اگر آپ کا he, she, it, you, they ہے تو اس کی جو first form ہے اس کے ساتھ آپ کا question word کے ساتھ will لگے گا یعنی پہلے question word تو question word کا مہنہ کو بتایا ہے کہ یعنی سوال گیا لفظ جیسے ہم عورتوں میں کہتے ہیں آپ کب وہاں جائیں گے وہ کیوں یہاں پہ کھڑا ہوگا تو اب اس میں سے کب کیوں کہاں کیسے کہ کتنا all these these are the question words why will they miss the meeting okay now we will be doing some of the examples اور یہ سارے آپ examples ان کو دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ کا یہ easily آپ کو سمجھ بھی اس کے آ جائے گی and then as well as these examples are there ان کو آپ نے اچھی طریق سے کرنا ہے اور سمجھ کے اور یہ دیکھیں کہ یعنی shell کیوں لگا ہے wheel کیوں لگا ہے پھر آپ کی first form لگی ہے subject اس میں کیا ہے object کیا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ دیکھتے جانی ہیں میں صرف ان سینٹنسز کو پڑھوں گا ایک بار اور اردو میں ان کی نہیں بتاؤں گا اردو اپنے خود لکھ نہیں ہے سمجھ رہا ہے تو پوچھ لیجئے اور اس میں سے کچھ کچھ بیج میں ہر بتا بھی دوں گا چلیں I shall visit the museum tomorrow کہ میں کل جائے گھر جاؤں گا ٹھیک ہے میوزیم آپ کو بتایا جائے گھر کو گئتے ہیں I shall attend the seminar next week she will participate in the competition he will go to the gym in the evening they will travel to Europe this summer you will receive the parcel soon it will snow in the mountains the train will arrive on time the company will launch a new product تو یہ پوچھ لیجئے گا اور شیل کا استعمال first form آف کی لگ رہی ہے negative sentences بھی دیکھ رہی ہے I shall not visit the museum we shall not attend the seminar she will not participate in the competition they will not travel to Europe this summer یا آج ستہ آج ستہ بیشک ویڈیو کو روکے پڑھ کے اور پھر ویڈیو کو آگے سکرول کرتے جائیں تاکہ وقت ہمارا کم لگے اور آپ زیادہ سیکھ سکیں integrative sentences آگے سوالی جملے تو shall اور will جملے کے شروع میں آگیا shall I visit the museum tomorrow will she participate in the competition and will the company launch a new product ٹھیک ہو گیا اب ہم بات کریں گے کہ اگر question words آ رہے ہیں اوپر بھی آپ کو فارمولاؤس کا بتا دیا تھا why, where, when, who etc وہ کیسے ہوں گے why shall I visit the museum tomorrow when shall we attend the seminar ہم seminar کب attend کریں گے ٹھیک ہے کمپیٹیشنر وہ حصہ کہاں لے گی ٹھیک ہے and آپ کو پارسل کیسے لے گا کیسے ریسیب کریں گے so all these, these are the others so channel subscribe کر لیں share بھی کر دیں and we have completed this future indefinite tense اسی طرح اس کے ساتھ next بھی ہم کرتے رہیں گے سلامت رہیں سلامتی باتیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اللہ کے حوالے and السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی